بحریہ ٹاؤن میں کسی بھی قسم کی آپ کوئی بھی پراپٹی خریدتے ہیں تو کن چیزوں کا آپ کو خیال لکھنا ہے پروسیجر کن چیزوں کے اوپر ہے اس کا خیال لکھنا ہے جو ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کوئی پرائیوٹ بیلڈر سے اپنا آفس اپنی شاپ یا اپارٹمنٹ خریدتے ہیں تو اس میں کن چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے تاکہ آپ کی سرمایہ کاری آپ کی انویسمنٹ اور آپ کی چیز وہ تمام کی تمام محفوظ رہ سکیں السلام علیکم میں ہوں مدسر اقبال اور بحریہ ٹاؤن کے مین گیٹ کے بلکل سامنے توحید سکر کا خوبصورت پاک وہاں پر اور شام کے وقت اس وقت آپ کو بہت اہم چیز بتانی ہے وہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں کسی بھی قسم کی آپ کوئی بھی پراپٹی خریدتے ہیں تو کن چیزوں کا آپ کو خیال لکھنا ہے پروسس کیا ہونا چاہیے پروسیجر کن چیزوں کے اوپر ہے اس کے خیال لکھنا ہے جو ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کوئی پرائیوٹ بیلڈر سے اپنا آفس اپنی شاپ یا اپارٹمنٹ خریدتے ہیں تو اس میں کن چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے اور کیا وہ پروسیجر ہوگا جس کو آپ نے بھی فالو کرنا ہے تاکہ آپ کی سرمایہ کاری آپ کی انویسمنٹ اور آپ کی چیز وہ تمام کی تمام محفوظ رہ سکیں تو ہم اپنے پراپٹی ایکسپرٹ علی رضا سے جانیں گے کہ کیا چیزیں ہیں جن کا خیال لکھا جانا ضروری ہے نمبر نیچے آ رہے ہیں علی رضا کا دانیل نکوی کا میرا ایمیل ایڈریس اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور جو مسلسل آپ ایڈز دیکھ رہے ہیں یہ ہیں بحریہ ٹاؤن میں زبردست قسم کے پروجیکٹ جس میں آپ شاپ بک کروا سکتے ہیں اپنے آپارٹمنٹ 1,2,3 بیڈ کے وہ بھی بک کروا سکتے ہیں تو چلیے آج کے پروسس کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کا خیال لکھیں گے تو بحریہ ٹاؤن میں آپ اپنی پراپٹی کو سیو کر سکتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے بحریہ میں اگر انویسمنٹ کرنی ہے تو کن چیزوں کا خیال لکھنا ہے کیا پروسیجرز ہونا چاہیے چاہے وہ آپ پلوٹس وغیرہ لے رہے ہیں یا اپنا کنسٹرکشن کروا رہے ہیں یا پھر جو پرائیوٹ بیلڈرز کے اپارٹمنٹ شاپس آفیسز ہیں ان میں اگر آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں تو کن چیزوں کی پروسیجر کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ علی رضا سے پوچھتے ہیں ہمارے پروپٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علی بہت شکریہ دو عصوں میں ویڈیو کو ہم جس طرح سے بانٹ رہے ہیں پہلے نمبر پہ تو جو بیریہ میں لوگوں نے پلوٹ لینے اس میں پروسیجر کا اور دوسرا یہاں پر جو کنسٹرکشن ہے یعنی وہ بھی اس پر ہونی ہے پلوٹ پر کن چیزوں کا خیال لکھنا ضروری ہے ون بائی ون بتائیں شکریہ دیکھیں اس میں متحصر بھائی بہت سارے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پلوٹ بیریہ میں خریدنا کیسے ہے پروسیجر کیا ہے تو آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ جب بیریہ ٹاؤن لاؤنچ ہوا تھا تو اس وقت تو سب پہلے بائیر تھے لیکن آپ ملٹیپل دفع چیزیں بک چکی ہیں یا آپ اگر آج پہلی دفع آ رہے ہیں تو دو طرح بیریہ ٹاؤن کی پروپٹی کو آپ اپنے نام پر کروا سکتے ہیں اب بیریہ میں نیو ڈیلز آتی ہیں نیو ڈیلز میں ہوتا یہ ہے کہ بیریہ اوپن فارم دیتا ہے اوپن فارم سے مراد ہے کہ ایک چیز کا بیریہ مالک ہے وہ پہلا بائیر ہی مدسر اقبال صاحب ہیں یا میں ہوں یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے اس میں آپ کو طریقہ کار یہ رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا نائی سی اوریجنل ویڈ کوپی دو پکچر لاکر آپ کو جس بھی آپ صاحب سے ڈیل کر رہے ہیں ان کو دینی ہے وہ فارم آپ کے نام پر فل کریں گے اور اس کے بعد وہ سممیٹ کروا دیں گے بیریہ ٹاؤن کراچی میں یہ پروسس ہے نیو ڈیل میں آپ پہلے وہ بندے ہوگے جس کے نام پر سٹیٹمنٹ جنریٹ ہوگی اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ آف پلوٹ ویلا اور اپارٹمنٹ جو بھی آپ خریداری کر رہے ہیں اس میں فائدہ کیا ہے نہ ٹیکس لگتا ہے نہ ٹرانسور فیس لگتی ہے نہ کوئی سیلر ہوتا ہے کیونکہ آپ ہی پہلے بیریہ سیلر ہے جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہے کہ آپ پروپٹی خرید رہے ہیں کسی تھرڈ پرسن سے کسی اینڈ یوزر سے تو ایک پروپٹی آپ کے نام سے میرے نام پر ہوگی اس کا پورا پروسیجر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک پلوٹ آپ نے خریدا تو جو سیلر ہے یہ اس کے ذمہ داری ہے مدسر بھائی کہ وہ اگر پلوٹ ہے تو وہ اینڈی سی اپلائے کرے گا اینڈی سی تین سے چار دن جو ورکنگ ڈیز ہوتی ہیں نو ڈیو سیٹیفکیٹ مطلب آپ اپلائے کرتے ہیں تو بیریہ چیک کرتا ہے کہ آپ نے جو نو ڈیو سیٹیفکیٹ آپ نے جو ڈیوز ہیں وہ سب کلیر ہیں تو تین سے چار دن کا اس ٹائم ڈیوریشن میں وہ آپ کو ایک لیٹر جاری کرتا ہے کہ بالکل جی یہ پلوٹ ٹرانسفریبل ہے اگر آپ کے پلوٹ آپ خریداری کر رہے ہیں اور آپ کے پلوٹ کی اپلائے ہوئی ہے اور پھر نکل بھی آئی ہے تو یہ سمجھیں پلوٹ میں کوئی معاملہ نہیں ہوگا اگر پلوٹ پوزیشنیبل ایریا کا ہے یعنی ایسا پلوٹ جہاں پر پوزیشن ہے یا انہوں نے پوزیشن پے کیا ہوا ہے یقیناً پے تب کیا جاتا ہے جب موجود ہوتا ہے پوزیشن تو اس میں سر معاملہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو این ڈی سی کے ساتھ این ڈی سی بھی آپ اپلائے کرتے ہیں این ڈی سی اپلائے ہوتا ہے مینٹیننس ڈپارٹمنٹ میں جس کے چارجز ہیں پانچ ہزار روپے جو سیلر پے کرے گا اور این ڈی سی مطلب فری آف کاسٹ ہے اگر آپ این ڈی سی ڈالتے ہیں اور ٹرانسفر نہیں ہوتا بیس دن کا ٹائم ٹینئور گزر جاتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ این ڈی سی ڈالنا پڑتی ہے جس کے چارجز ایک ہزار روپے ہیں یہ تو پورا پروسیجر ہے پلوٹ کا اچھا اپارٹمنٹ اور ویلاز کا دیکھیں جو اپارٹمنٹ لیویبل یعنی جو لوگ رہ چکے ہیں یوز اپارٹمنٹ یا نیو اپارٹمنٹ سیل ہوگا یا ویلاز سیل ہوگا وہ کسی بھی بلوگ کا ہو سکتا ہے ٹو کا ٹین ٹیون ٹائس اکتیس پینتیس یا پیرادائز ویلاز یہاں پر مدسر بھائی آپ ڈی سی وہی پروسیس ہے جس پر آپ لائے کریں گے ایک چیز بتانا بھول گیا ڈی سی میں ریکوائیڈ ڈاکومنٹ کیا ہوں گے سیلر کا نائی سی جس کے نام پر فائل ہے سیلر کی فائل کی کوپی یہ دو چیزیں اور ایک ڈی سی فارم ہے وہ آپ کو بحریہ ٹاؤن سے ہی ملے گا وہ اپنے جمع کروانا ہے اب ویلہ پر آ جاتے ہیں ویلہ میں جب آپ ویلہ سیل کرتے ہیں یا آپ پرچیز کرتے ہیں تو این او سی کے جو پروسس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ایک تو آپ کو پانچ ہزار روپے فیس ادا کرنی ہے دوسرا اہم وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ ویلہ پوزیشنیبل ہے آپ رہ رہے ہیں تو آپ کو جو بل ہے الیکٹرسٹی بل مینٹیننس چارجز آپ کو پورے زیرو کریں گے تو ہی ویلہ ٹرانسفر ہوگا یعنی اگر آپ ہمارے نام پر ہو رہا ہے ایک ایک سے وائی کے نام پر آرہا ہے تو آپ کو جب آپ نے اپلائے کرنی ہے تو آپ نے جو بیریا ریڈنگ لے گا الیکٹرسٹی بل کی مینٹیننس دیکھے گا پھر وارٹر بل دیکھے گا یہ تینوں چیزیں کلیر ہوں گی تو آپ کی نو سی کلیر ہوگی اور پھر پروسیس جائے گا پرانسفر کا اور نو سی اپلائے آپ کے ویلا کی میں آپ کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن ملے گی صرف انہیں انہی کو جو اس کے آنر ہیں جو اس کو آن کرتے ہیں یہ معاملہ ہے ویلا اور اپارٹمنٹ کی سیل کر رہے ہیں وہاں کن چیزوں کا کیسے پروسس ہوگا اور کن چیزوں کا پر خیال بھی رکھنا بڑا ضروری ہے دیکھیں جی آپ کوئی بھی پروجیکٹ لیں بہت سارے پروجیکٹ ہیں بہت اچھا کام کرنے والے بیلڈر یہاں پر موجود ہیں وقت سے پہلے بھی ڈیلیوری کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس میں آپ کو پہلے تو یہ خیال کرنا ہے کہ جو بھی پروجیکٹ پر آپ جا رہے ہیں کیا وہ ٹرسٹ وردی ہے دوسرا کیا اس سے پہلے کراچی میں بہریہ ٹاؤن میں کچھ ڈیلیور کیا یا پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ تو چیک کر لیں کہ اس کی ڈیلیوری کیا ہے یا بہریہ ٹاؤن میں اگر آپ کوئی چیز لے رہے ہیں تو بہریہ ہی سے لیفٹ رائٹ بہت سارے لوگ ہیں جو کام کرے ہیں ان سے ان کی ریپوٹیشن کے بارے میں جان لیں کہ ہم یہ چیز بک کروا رہے ہیں یہ کیسی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا فیصلہ کرنے میں لیکن اگر آپ کوئی چیز یہاں پرچیز کر رہے ہیں تو پرچیز کرنے کے لیے ریکوائی ڈاکومنٹ اور جو میتھرڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان یا کہیں بھی موجود ہیں آپ کو اپنا نائی سی کی آپ کو دونوں پروسیس میں نہیں اگر آپ پرچیز کرتے ہیں تو آپ آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے بھی پر کوئی بھی کنسرن پرسن ایزا آثوریٹی وہ یہ کام کر سکتے ہے اور آثوریٹی کا مقصر کتن یہ نہیں ہے کہ اگر میں جا رہا ہوں یا میرے بھی آپ پر اگر آپ جا رہے ہیں تو وہ چیز آپ کے نام پر ہو گی ایسا ممکن نہیں ہو گا تو یہ دونوں پروسیس تھے کہ ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے اور اپارٹمنٹ بکنگ یہ کیسے کروا سکتے ہیں تو کن چیزوں کا فائل بنائی جاتی ہے کسی کو دی جا رہا ہے دو سال تین سال پانچ سال جو بھی منصوب ہے تو فائل کے اندر جو چیزیں ہوتی ان میں دیکھتے ہوئے کون سی چیزیں ہیں کون سی نہیں ہیں کن چیزوں کا خیال لکھنا وہ ضروری ہوتا ہے دیکھیں سب سے اہم کام وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی ٹرانسیکشن کر رہی نہیں تو آپ اس کو آن لائن ٹرانسیکشن کریں اس کا ریکارڈ رکھیں اور ریکارڈ کے طور پر یہ چیز آپ ان کو بھی وات سی کر کے نالج کروا دیں اور سیکنڈ آپ کمپنی ٹرانسیکشن کریں لیکن یہاں پر بہت سارے لوگ پرسنل بھی کرتے ہیں پرسنل کرنے میں کباہت نہیں پریشانی نہیں ہوگی مسئلے والی بات ہے نہیں لیکن مکمل ڈاکومنٹیشن ضرور رکھیں لیک پر ضرور کریں جو آپ دے رہے ہیں ڈاؤن پیمنٹ ریسیونگ لیں ان سے پراپر اپنے ریکارڈ میں رکھیں آپ فائل اگر باہر سے فائل لے رہے ہیں تو آپ فائل ان سے ڈی ایچ ایل یا ٹی سی ایس کروالے تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں جو دیکھیں کوئی چیز ڈاکومنٹیڈ جب ہوگی وہ آپ کو بھی یاد رہے گی دینے والے کو بھی یاد رہے گی اور ایک ریکارڈ کا پارٹ ہوگا چیٹ کو آپ ضرور سنبھال کے رکھیں جس چیٹ کے ذریعے آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں یا ڈیلنگ کر رہے ہیں بہت شکریہ علی بڑا ضروری تھا جو آپ نے بتایا ہے کہ کس طرح سے پروسس ہے اور کن چیزوں کا خیال لکھا جانا ضروری ہے آپ کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ میں پوچ سکتے ہیں اور آپ ویڈیو کا لائک کیجئے اور کسی بھی طرح کی سیل پرچیز کا معاملہ ہے پرائیوٹ بیلڈرز میں آپ انٹرسٹڈ ہیں اپنے شاپ کے آفیسز کے یا پھر آپ مسلسل نمبر نیچے دیکھ رہے ہیں میرا ایمیل ایڈریس آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ